برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں ہم چپٹر کر رہے ہیں our dream come true کہ میرا خواب جب پورا ہو گیا تو جب کوئی چیز پوری ہو جائے تو کس کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور رزق میں خالی دولت نہیں بلکہ ہماری سمجھ اکل سب چیزیں آتی ہیں تو اللہ خالق کلی شیئی اللہ جو ہے اس نے ہر چیز پیدا کیا اس نے ہمیں بھی پیدا کیا ہمارے مہباب کو بھی جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں ساری اللہ کی پیدا کیوں نہیں ہے ہماری اپنی تو کوئی چیز بھی نہیں ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اللہ نے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں اللہ کی دیوئی چیزوں کو اللہ کے رستے میں استعمال کرنا چاہیے اور جو وہ کوئی ہمارے سب اچھائی کرے تو اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے تو آج ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں دو لیٹرز ایک سنگل ساؤنڈ کو پریزینٹ کرتے ہیں جیسے سپلیش، لاف، سپیچ اور گریف جو لال رنگ کے لیٹرز ہیں جیسے سپلیش کا مطلب ہوتا ہے چھینٹے اڑانا سپیچ کہتے ہیں تقریر کرنا آپ دیکھیں کہ سی ایچ مل کے چھر کی ساؤنڈ نکال رہے ہیں لاف جی ایچ مل کے کہکا لگانا لاف کو کہتے ہیں فے کی ساؤنڈ نکال رہے ہیں اسی طرح پیرا گراف فر پی ایچ جو ہے یہ بھی فر کی ساؤنڈ نکال رہا ہے تو یہ عبارت کے ایک حصے کو پیرا گراف کہتے ہیں جس میں ایک مین آئیڈیا ہوتا ہے جب دوسرا آئیڈیا شروع ہوتا ہے تو دوسرا پیرا گراف شروع ہو جاتا ہے تو ایک پیرا گراف میں پہلے ٹاپک ہوتا ہے پھر سپورڈنگ سنٹینسز ہوتے ہیں اور پھر کنکلوڈنگ سنٹینس ہوتا ہے تو اس کی کچھ پریکٹس کرتے ہیں when I open the door the lights flash اب آپ شر کے لیے ویڈیو یہاں پہ روکیں ابھی ہم نے ڈائیگراف کی ڈیفنیشن پڑی تھی ہم نے اگزیمپلز بھی دیکھی تھی تو آپ خود سے یہاں پہ missing ڈائیگراف لگائیں شاباش آپ نے ٹھیک لگایا ہوگا when I open the door the light flash ایسے چاہے گا پھر ہے the news reporter captured her photograph اب آپ دیکھیں کہ photograph کے end پہ جو ending ڈائیگراف ہے وہ کیا ہے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں خود سے اس کو اپنے spelling لکھیں پھر دیکھتے ہیں آگے شاباش تو photograph میں پی اے چاہے گا جو ریڈ میں لکھا ہوا ہے پھر ایکس ہے this man doesn't wash his clothes properly اب wash ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں wash میں کون سا ڈائیگراف آئے گا ending ڈائیگراف شاباش good this man doesn't wash his clothes properly اس نے اپنے کپڑے اچھے طرح سے نہیں دھوئے wash میں ایسے چاہے گا پھر ہے in a crowd people push each other یہاں پہ کون سا ڈائیگراف آئے گا آپ کو بتا ہے کہ crowd ایک مجمع کو کہتے ہیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور آمتور پہ اس میں نا جاتے ہوئے بھی لوگ اسے کو دھکا دیتے ہیں تو in a crowd people push each other تو push میں بھی ایس ایچ آتا ہے پھر ہے امانکی پکٹ اپا bunch of bananas from a fruit shop ایک ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں bunch کہتے ہیں bunch of kaleوں کے گچھے کو اٹھایا ٹھیک ہے bunch of bananas تو یہاں پہ bunch جو ہے وہ چھے پہ کی sound پہ آ رہا ہے تو اس لیے ch آئے گا next ہے she puts all the utensils in a dishwasher dishwasher وہ machine ہوتی ہے جس میں برتند ہوتے ہیں utensil برتند کو کہتے ہیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں تو dish میں کونسا ڈائیگراف آئے گا شاباش dish میں sh sh آئے گا she puts all the utensils in a dishwasher next question ہے he ate a sandwich for his breakfast اس نے اپنے خناشنے میں sandwich کھایا اب یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں آپ دیکھیں کہ sandwich which بھی chr کی sound chr کے لیے ch آتا ہے شاباش next sentence he has a little scratch on his knee knee گھٹنے کو کہتے ہیں تو چھوٹی سی چھوٹ لگ گئی ہے scratch خراش لگ نا تو scratch میں کونسا ڈائیگراف آئے گا شاباش اس میں بھی ch آئے گا he has a little scratch on his knee my brother places a record on a phonograph phonograph phone کہتے ہیں آواز پہلے پرانے زمانے میں ویڈیو کی بجائے dvd کی بجائے phonograph ہوتے تھے my brother places a record on a phonograph تو ph people usually laugh at good jokes لوگ عام طور پہ اچھے لطیفوں پہ ہنستے ہیں یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور laugh میں دیکھیں کون سا ڈائی گرہ آئے گا شاب آج تو laugh میں جی اچھے گا تو ہم نے دیکھا کہ یہ آج ہم نے ڈائی گرہ سکھے ہیں flash photograph wash push bunch dishwasher sandwich and phonograph پیارے بچوں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں